ایلو جی نمستے جہین جہ بھارت میں دنیس مانجو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہریانا جی کے بھائی دیوان سر پر کیسے ہو بھی سبھی ہو پہ سبھی اچھے ہوگے فٹ اور فائن ہوں گے اگدم جیسے کی ہولی کا توہار ہے بھی آج سبھی نے دھوم دام سے بنایا ہوگا اور جیسے ہی اچھے سسی نے اتنی ہولی کے توہار پر رنگ لگا دیئے ہیں بھائی تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ابھی حال فلال میں تین ہزار کونسٹیبلوں کا جوانی دی ہے انہوں نے تو ان کے گھر میں بہت اچھی ہو لی بنی ہوگی اسی طریقے سے سی ٹی مینز کے جو بھی اپنے اگزام ہونے والے ہیں ان سبھی کی اگزام ڈیٹ اپنے پاس آ چکی ہے بہت سے بچوں کیا کیا دکھتاری تھی وہ میں بتا دیتا ہوں بھی یہاں پر ایک جو سب سے پہلے دکھتاری تھی نئے ڈوکومنٹ کیسے اپلوڈ کریں گے کس کے اپلوڈ ہوں گے کس کے اپلوڈ نہیں ہوں گے ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی سبھی برتیوں کی آئیو سیما جو اپنے پاس ایج اپنے پاس رہے گی سبھی کے لئے وہ بھی بتاؤں گا میں کیسے کیا رہے گی اور کیسے ایج ان کی آئیو دیکھی جائیں گی آئیو میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا کس کو نہیں ملے گی کس کو چھوٹ ملے گی ساری چیزیں اس ویڈیو کو ہم ڈسکس کریں گے تو لاش تک ویڈیو کو ایک باری ضرور دیکھنا جی ٹھیک ہے جی چلو ایک بار نوٹیس کے اوپر چلتے ہیں بچوں دیکھو سب سے پہلے ایڈورٹائزن نمبر 3-2023 حساسی اٹھا یعنی سٹاف سیلیکشن کمیشن یہاں پر اپنے پاس دیا گیا ہے بھئی اس کے بعد بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھو date of publication of advertisement کب دی گئی ہے یہ کل کی تاریخ میں دی گئی تھی بھی 7-3-2023 کو opening date of submission of online application جو اپنے online فارم بھرے جائیں گے mains کے لیے وہ کب بھرے جائیں گے بھی اپنے پاس 16-3-2023 سے start ہو جائیں گے 16-16-16-16 سے جو اپنے پاس online form ہے وہ بھرنے start ہو جائیں گے بھئی تک ہے نا اس کی آخری date رہے گی closing date رہے گی اپنے پاس وہ کب کی رہے گی 5-April-2023 رہے گی ایک چیز اور بھی ہے بچوں کچھ بچوں ہی من میں تھا کہ دوبارہ فیس لگے گی یہ لگے گا وہ لگے گا جو بھی چیز ہے بھئی پہلے بات تو صاف صاف لگا ہوئے کہ no fees is required to be deposited by any candidate for applying against any post ملکہ کوئی بھی فیس ہمیں جمانہ یہ کرنی ہے جو بھی preference اپنی ہوگی وہ preference ہمیں بھرنی ہے بھئی جو بھی آپ سے preference مانگ لے گا plus two base پر graduation base پر جس بھی base پر مانگی جائیں گی اس صاف سے آپ کو اپنی preference بھرنی ہے وہاں پر اسی صاف سے چار گناہ میں آپ کا number آئے گا وہاں پر آپ کو بلا لیا جائے گا بھی ٹھیک ہے نا بھئی تو دیکھو آگے بات کرتے ہیں بھئی اس کے بارے میں اس میں کیا کیا چیزیں اپنے پاس دی گئی ہیں پہلے بارے میں introduction دیا گیا ہے جیسے میں بات کرتا ہوں یہاں پر صاف صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ 7,73,572 بچوں نے جو اپیر کیا تھا پیپر دیا تھا 5,06 نومبر کو ان میں سے 3,57,562 بچوں نے ہی کوالیفائی کر پائے ہیں تو ان سبی کے لیے ہی منس کا اگزام رہنے والا ہے بھی اپنے پاس اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے پاس پوشٹ کی تو پوشٹ یہاں پر صاف صاف لکھوئی ہے اپنے پاس 31,529 پوشٹ لگ بگ بتائی گئی ہیں گروپ سی کی اپنے پاس ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں بھی اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں اپنے پاس بری گئی ہیں اب بات کرتا ہوں سب سے پہلے فوم برنے کی سب سے پہلے آپ کے من میں دیماغ آتا ہے کہ کون یہ جو اپنی اپنی گریجوشن ہے وہ لگا سکتا ہے کب لگا سکتا ہے کیسے لگا سکتا ہے دیکھو ہمیں ابھی تاریخ دی ہے 16 مارس سے لے کے اپریل تک ٹھیک ہے نا جب ہم نے سیٹی کا فوم براتا پہلے اس ٹائم ہمارے پاس صرف پلس ٹو تھی ہمارے پاس مالو آئی ٹی ہمارے پاس نہیں تھی ٹھیک ہے نا وہ اس کے بعد میں ہمارے پاس آئی ٹی آئی ہوئی ہے تو ہماری جو اپنے پاس گریجوشن جو بھی آپ کا ڈپلومہ ہے ڈگری ہے آئی ٹی جو بھی چیز آپ کے پاس ہوگی وہ کب سے پہلے ہونی چیز ہے بھائی صاحب جب اپنے پاس کلوزنگ ڈیٹ ہوگی اس کی کلوزنگ ڈیٹ کا مطلب بتا دیتا ہوں اپنے پاس پانچ اپریل دو ہزار تیس اس تاریخ سے پہلے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی بھی نئی ڈگری ڈپلومہ کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے فوم میں اپلوڈ کر پاؤگے کب سے کر پاؤگے سوڑا مار سے کر پاؤگے بے سیرف وہ بچے لگا پائیں گے جس کا اس تاریخ سے پہلے اپنے پاس ساری چیزیں کور ہوں گی کلیر ہو چکی ہوں گی اپیرنگ بچہ اس چیز کو اپنے پاس اپلائی نہیں کر پائے گا مطلب کسی بچے کی اگر اپنے پاس ماں لیتے ہیں ڈپلوڈ ما چل رہا ہے اپیرنگ ہے سیکنڈ یر ہے تھرڈ یر ہے اپنے پاس ٹھیک ہے نا تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتا اس سے پہلے اس کے پاس ڈگری ڈپلوما جو بھی اس کے پاس اپنے پاس مانگ رہا ہے وہ کوالیفائی اپنے پاس ہونے چاہی یہ بات اپنے پاس یاد رکھنا اس تاریخ کو دیکھا جائے گا بھی اپنے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ تھی اپنے پاس سارے کے ساری ڈوکومنٹ آپ کے اپلوڈ ہو جائیں گے کوئی ٹینسل اپنے پاس وہ ساڑے ستانوے نمبر کا پیپر رہے گا جو ڈائی پرسنٹ ہے وہی اپنے پاس ایکسٹر نمبر ملیں گے ٹھیک ہے نا ایکسٹر نمبر آپ سبھی کو پتا یہ کس چیز کے ملتے ہیں نو گورومنٹ ہے یا پھر ایکستی سے کم جس کی بھی انکم اپنے پاس بڑھتی ہے وہ ساری ساری باتیں اس کے اندر اپنے پاس لکھی ہوئی ہے بھی یہاں پر ٹھیک ہے نا ساری ساری چیز وہی ہیں جو پیپر آئے گا سو پلس پانچ ایکسو پانچ منٹ کا رہے گا بھی اپنے پاس ساری وہی چیز جو اپنے پاس پہلے والے پیپر کے اندر تھی ٹھیک ہے سو سو اگنومک ریٹیریہ وہ آپ کو پتائیے ڈائی پرسنٹ ملے گا کس کو ملے گا جس کے گھر میں گورومنٹ جوب نہیں ہے یا پھر جس کی سیلری انکم جو بھی ہے اپنے پاس کس سے کم ہوگی بھئی ایک لاکھ اسی جار سے اپنے پاس کم رہی ہوگی بھئی ٹھیک ہے نا یہ فیملی کی ڈائیفنیشن بتائیو انہیں سب کچھ کیا کچھ اپنے پاس یہاں پر کیا گیا ہے بھئی ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں جو بھی اپنے پاس کام کی چیز ہوگی صرف اس کے بارے میں کس کس کو عمر میں اپنے پاس چھوٹ دی گئی ہے دیکھو وہ کہتا ہے اپنے پاس in accordance with public notice date 11.5.2022 کو جو اپنے پاس دوز پوشٹ which are withdrawn by the commission صرف چھوٹ ان بچوں کو دی گئی ہے جو کچھ اپنے پاس کچھ ایک ایسی پوشٹ تھی جو HSSC نے ویڈرو کر لی تھی اور دوبارہ نکالی ہے صرف ان بچوں کو یہاں پر کیا ملے گی بھی age میں چھوٹ ملے گی نہیں تو جو اپنی age ہے آئیو ہے وہ کسی حساب سے ہوگی جو اپنے پاس ابھی مارچ میں 16 مارچ سے start ہو رہے ہیں جو اپنے form اور April تک بھرے جائیں گے وہیں تک کی اپنی age count ہوگی یہ بات یاد رکھنا جیسے مالو پہلے کوئی بچہ حریانہ پولیس کے لیے apply کر سکتا تھا ابھی کے حساب سے ہوگی یہ بات یاد رکھنا جو مارچ 2023 کی بات کر رہا ہوں میں 16 مارچ 2023 سے 4 5 April جب تک ہوں اپنے پاس بھرے جانے date extend ہو سکتی وہ لگ بات ہے تو ایک بات یاد رہنا کن پوشٹوں کے لیے یہاں پر اپنے پاس بتائیں دیکھ یہ جو انہوں نے اپنے پاس ویٹ رو کی تھی صرف انہیں انہیں کو ہی اپنے پاس دیا جائے گا اور تو اس میں ساری ایسی کوئی بات ہے اب بات چلتے ہیں بچوں اپنے پاس یہاں پر سلیبس کی اپنے پاس سلیبس کیا رہنے والا ہے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پاس یہاں پر جو اپنے پاس پلس ٹو بیس پر جتنے بھی ویکنسی ہوں گی جو بھی ویکنسی ہوں گی ان کے بارے دیکھتے ہیں ان کا سلیبس اپنے پاس کیا رہنے وڑا ہے جیسے گروپ 57 کے 10% آپ کو کمپیوٹر ملنے ملنے والا ہے کمپیوٹر یاد رہنا بچو کمپیوٹر بہت ایمپورٹنٹ ہے اب یہاں پر کنفیوز ہوتا ہے بچہ کی یہاں پر لکھ دیا کہ سبجیکٹ ریلیٹیڈ سلیبس ویٹیز کتنا لکھ دیا 70% اب بچے کا یہی پر دیماغ گوم جاتا ہے کہ کلرک کا پیپر 70% کا پوچھیں گے ایسا کچھ نہیں ہے کلرک کے بارہ میں پوچھا جائے کچھ بھی نہیں ہے اس کے نیچے ساری چیز مینسن کر دی ہے دیکھو بھئی جو 70% آئے گا اپنے پاس جنرل آئے گی جو جو ایکنمکس ہوگی ساری آئیں گی اس کے ارد بات کرتے ریزننگ اپنے پاس آتی تھی انگلی سپ پڑھتے ہی سلی 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 اپنے پاس جو دیا گیا ایک تو یہ جو ڈا گیا تا اپنے پاس جو جو ڈا پی اپنے پاس چیزیں جو ڈی گئی ہے اس نے کہا کہ مطلب جو چیزیں اوپر لکھی گئی ہے وہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے جی اس کا مطلب آپ مین کی تیاری کرتے ہیں جو بھی پلس ٹو بیس پر جو آئیں گی سب میں کیا آئے گا بھائی ساب وہی چیز آئے گی سو کی سو کی وہی چیز آئے گی جو ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں کچھ بھی الگ نہیں پوچھا جائے دماغ سے ساری بات نکال دو پولیس جو بھی بھوچ چیز کو بھول جائیے ساری ساری وہی چیز آئیں جو آپ پڑھتے آئے ہیں بس یہ یاد رکھ 10% کمپیوٹر آئے گا اس کو چھوٹ کر ساری چیز اپنے پاس سے پیس ہی آئیں گی یہ ہے اپنے پاس ہے پلس ٹو بیس کا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پر جو گریجویشن لیبل ہوگا ہو بھئی بچو امن میں آتے گی جو بھی گریجویشن لیبل کی ہیں پٹوواری کے لیے ستر کو سن الگ سے پوچھے جائیں گی نا بھئی جو اس میں بولی تھی لیٹریچر جو بول دی 10% کمپیوٹر تو اس نے بولا ہی بولا ہے اس کے بات کیا بول دیا سبجیکٹ لیٹیڈ سلیبس کتنا بول دیا 70% بول دیا لیکن نیچے کیا لکھا ہے نیچے دے دیا کیا ریزننگ ہے جی اپنے پاس جنرل اویرنیس ہے جسے مرسی جو گرفی ہوگی اکنومک ہوگی پولیٹی ہوگی کوانٹ ہوگیا میت ہوگیا اپنے پاس جو پڑھتے آئی ہیں انگلیس ہندی ہوگی اپنے پاس جو اپنے پاس جو دیکھ لیتے ہیں اپنے پاس جسے اپنے پاس اکنومک گورننس ہم پڑھتے ہی ہری ہر انڈیا کی فانس کمیشن یہ چیز ہم پڑھتے آئے سارے چیز آئے اپنے پاس یہ چیز ایک نئی جو گئی ہے اپنے پاس یہ دیکھ لینا بھی سارے چیز پڑھائی جائیں گی اپنے پاس سارے چیز سے آئیں گی آئیں گی سارے چیز کیا دے دی اپنے پاس دیکھ سارے کی آئوں گی اپنے پاس اس نے کیا کہا ہے جو qualification ہے اسی لیول کے کوششن ہوں گے جیسے گریجویشن بیس پہ پلس تو پلس و پارٹ سی ہوگا اپنے پاس تین لیول کار رہے گی دس وی لیول سے اپر کی چیز نوی پوچھی جائیں گی بات سب سے پہلے اپنے پاس فوم نکل چکے ہیں کب نکل یں گے بھی سولہ مارس سٹارٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے میں نے بچوں کے بارے میں بتایا کہ نئی ڈوکومنٹ ہم کیا جوڑ سکتے ہیں جن کی ڈوکومنٹ کب سے پہلے ہونا چاہیے پرائل سے پہلے کا ہونا چاہیے بس کوالیفائی ہونا چاہیے ہاتھ میں مارک شیٹ ہونی چاہیے جو اپلائی کر سکتا اس کے جو اپنے پاس اپلائی نہیں کر پائے گا دوسرے میں ایج کی بات کری کچھ ایک ایسی پوشٹ تھی جو ایچ ایسی دیا گیا گیا اور کسی کے لیے نہیں ہے جن جو ایج ہے وہ کب سے دیکھی جائے گی جو فرم برے جائیں گے اب بھی جو ان کی ایج ہوگی اسی صاحب سے ان کی ایج ماننی جائے گی بھی پھر بات کر ہی ہم نے سلیویس کی اپنے پاس رہے گا سلیویس ایک چیز اور بتا دیتا ہوں بچوں آپ جو ٹیکنیکل کا رہے گا اپنے پاس جو بھی اپنے پاس ٹیکنیکل پوشن ہوں گی جیسے جی کی سلیویل جی جی جو بھی ٹیکنیکل کی پوشن رہے گی اس کے اندر اپنے پاس ستر پرشن کیا پچھا جائے گا ٹیکنیکل پچھا جائے گا جیسے اپنے پاس جو بھی ٹیکنیکل سے لیٹیڈ کوشن ہوں گے وہ ستر پرشن اپنے پاس پچھ جائیں گے اس کے بعد 10% اپنے پاس کیا پچھ جائے گا یہاں پر کمپیوٹر آئے گا پاس جو 20% بچھ بچھ ست کیا کوئی بھی تیاری کرنا چاہتے اس کے لیے ہو جائے گا نون ٹیکنیکل میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر ٹیکنیکل کی بات کرتے ایلم جی جی سو گیا سی ویل کا اپنے پاس وی پی اپنے پاس سب اپنے پاس اون لائن چل رہے ہیں جیسے دیوان سنگ اکیڈمی ہسار میں ہیں ان دونوں نمبر پہ آپ کونٹریک کر سکتے ہو اگر اون لائن کرنا چاہتے تو ڈیوائن سٹڈی ایپ ہے اپنی نیچے پٹی بھی چل رہی ہے اس پر دیکھ سکتے ڈیوائن سٹڈی ایپ ہے وہاں پہ جا کے ایپ کو کوشن آپ کے دیماغ میں رہ جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں کمنٹ ضرور کر دینا ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ضرور کرنا بچوں thank you so much جائے ہند جائے بھارت